کچھ لوگ صرف شیمپو کرتے ہیں اپنی کیٹ کو کہتے ہیں کہ میری کیٹ کی فریز ختم ہو جائیں گی بسیکلی جو فریز ہوتی ہیں وہ پہلی سارے لوگ پوچھتے ہیں یار یہ والا سپری اچھا ہے یہ والا اچھا ہے یہ والا اچھا ہے اس کا سیمپل سلوشن میں یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگ ہمیں بہت ساری ایسی کمپلینٹس آتی ہیں کہ یار ہم نے اپنی کیٹ کے لئے سپریز استعمال کیا ہے یہ استعمال کیا ہے شیمپو استعمال کیا پھر بھی میری کیٹ کی فریز ختم نہیں ہو رہی آج میں ایسی ٹوپک پر بات کروں گا کہ پچھلے ایک دو سال کے اندر ایسی کیا چینجنگز آگئی ہیں کہ کیٹ میں فریز بہت زیادہ بھی آ رہی ہیں ختم بھی نہیں ہو رہی ان کی وجہ سے جو پروبلم کریٹس ہو رہی ہیں دن با دن اس کے بعد میں بات کروں گا چھوٹی سی ویڈیو گے اندرک لازمی دیکھئے آج سے دو تین سال پہلے کر ہم دیکھیں تو شاید کسی کسی کیٹ میں سننے میں آتا تھا بلکہ کچھ کلائنٹس آتے تھے کلینئے کے اوپر جو کہتا تھا کہ ہماری کیٹ کو فریز ہے لیکن آج کل کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے کوئی بھی کیٹ آتی ہے تقریباً ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسنٹ کیٹ کو فریز ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ شیمپو بھی استعمال کرتے ہیں سپری بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہو رہا ہوتا اب اثر نہ ہونے کی جو پہلی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ آپ لوگ اس پرڈکٹ کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے یا آپ لوگ جو رائٹ پرڈکٹ ہے رائٹ کیٹ کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہوتے نورملی ہمارے کلینئے کے اوپر آ کے جو بھی لوگ فریز سپری کرواتے ہیں ان کا پروبلم اسی دنیا نیکس دے سولب ہو جاتا ہے لیکن وہی لوگ اکثر جب خود جا کے گھر پر سپری کرتے ہیں تو ان سے پروبلم نہیں سولب ہوتی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپری استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور اکثر فریز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ایس کے اندر کے سیڈ اف سپری سے یا شیمپو سے وہ ختم نہیں ہوتی آپ لوگ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ کچھ لوگ صرف شیمپو کرتے ہیں اپنی کیٹ کو کہتے ہیں کہ میری کیٹ کی فریز ختم ہو جائیں گی بسیقلی جو فریز ہوتی ہیں وہ پانی کے اندر تیرف اتنی ہے شیمپو سے اتنا بھی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ لوگ پہلے سپری استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگر شیمپو فلی والا ہی استعمال کرتے ہیں پھر شیمپو جو ہے وہ کافی اچھے سے ورک کر رہا ہوتا ہے اور ایک وجہ یہ بھی یہ فلیز ختم نہ ہوتی کہ جب آپ لوگ فلی یا سپری کرتے ہیں یا پروپر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں یا ان کے کلینک سے بھی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں لیکن جب آپ گھر لے کے جاتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ کے اندر آپ کے صوفا پہ آپ کے کارپٹ پہ آپ کے دیفرنٹ جگہوں پہ فلیز موجود ہوتی ہیں جو کہ پھر سے اس کے بعد چلنا شروع کر دیتی ہیں اور تھوڑے دن بعد آپ کو دوبارہ فلیز نظر آتی ہیں اور آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوا یا پھر اس پہ نے کام نہیں کیا لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ لوگ کو اپنے گھر کے گھر کو بھی جو ہے وہ ڈسنفیکٹ کرنا پڑے گا اور کس طرح سے ڈسنفیکٹ کرنا آپ لوگوں نے اپنے گھر کو وہ بھی میں ویڈیو کے انفو بتاؤں گا اور اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ فلیز کی وجہ سے مسئلہ کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلی جو پروبلم آ رہی ہوتی ہے ویسے ہی گھنیوں کے دن شیڈنگ ہوتی ہے لیکن فلیز کی وجہ سے جو بلیک بلیک دست ہوتی ہے اس سے بہت لگ جاتا ہے اس سے ہیر شیڈنگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیٹ ویک ہونے لگ جاتی ہے اور سب سے بڑی پروبلم ہوتی ہے کیٹ کو بلڈ پیرسائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیٹ کو ایسا بخواہ کرتا ہے کہ کسی میڈیسن سے اتر نہیں رہا ہوتا اکثر ڈوکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتا ہے لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ بلڈ پیرسائٹ کا مسئلہ کیونکہ اس کے لئے ٹیسٹ کروانا پر تر سپیشل تو اگر آپ لوگ کی کیٹس کے اندر فریز ہیں تو لازمی اس کو ختم کریں نہ کہ ویڈ کریں کہ ہم کل پر سو در سو جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے کیا آپ بھی ایک پیٹ اونر ہیں اور پریشانہ ہوتی ہیں کہ کونسی پروڈکس آپ لوگ کے پیٹس کے لئے چھی ہے یا نہیں کونسا پیٹ فورڈ اچھا ہے یا نہیں کونسا ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں کونسا ٹرس ورثی ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں تو آپ لوگ بالکل ٹھیک جنہ پہ ہیں کیونکہ چبی میاؤز ہے ایک ون سٹوک پیٹ شوپ جہاں پہ آپ لوگ کو انڈر ون روپ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے تو لازمی وزیٹ کریں ہمارے فریزیکل سٹورز بھی اور لازمی وزیٹ کریں ہماری ویبسائیٹ کو بھی اب اگر ہم بات کر لیں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ والا سپری اچھا ہے یہ والا اچھا ہے اس کا سمپل سلوشن میں یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایک تو ریویوز پڑھا کریں پروڈکس کے بارے میں اب کچھ سپریز ایسے تھے جن کا میں بھی نام نہیں لینا چاہا رہا لیکن وہ پہلے آتے تھے ایک دو سال پہلے تین سال پہلے لیکن اب وہ نہیں آرے جس میں سے ایک خاص سور پر سپری ہے فرنٹ لائن جو فرنٹ لائن جو کہ بہت ایکسپینسیو بھی سا دو تین ہزار کا سپریز ہے لیکن اب وہ نہیں آرے اس کے لابہ بھی ایک دو سپریے ہیں جو کہ اب نہیں آرے ویلیبلیٹی نہیں ہے تو جو مارکٹ میں ویلیبلیٹی ہی ہم نے اس کے اندر سے ہی دیکھنا تو اس کے لئے بیو لائن کا سپری بہت اچھا ہے ویٹ کے کا سپری بہت اچھا ہے ویٹ کے کا شیمپو بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ زیادہ کنفیوز نہیں ہونا چاہتے تو سمپلی لنک ڈسکرپشن کے اندر ہوگا یہ آپ کا سکرین سکرین ریکوڈنگ چل رہی ہوگیا اب اس میں سے کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کر لیں آپ کی کیٹ کے فلیز میں وہ ختم ہوئی رہتی ہیں کیونکہ یہ ساری پروڈکٹ آلیڈی ٹیسفیڈ ہیں اور اپنے کلینک پر بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنی کیٹ کو فلیز سپری کرنا کس طرح سے کیا پروسیجر ہے اس ویڈیو کا لنک بھی یہاں کہیں پہ آ رہا ہوگا آپ لوگ جا کے ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار کس طرح سے کرنا ہے کیٹ کو اپنے گھر کے اندر یہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے بیسی کلی سیگو ون کر کے ایک سپری آتا ہے وہ سپری نہیں آتا بیسی کلی پاوڈر آتا ہے جس کو آپ نے بوتل کے اندر دال کے تھوڑا سا بنا کے سلویشن اس کو آپ لوگوں نے وہاں وہاں پہ کرنا ہوتا ہے جہاں جہاں پہ آپ لوگ لگتا ہے کہ فلیز ہو سکتے ہیں کارپیٹ پہ صوفہ پہ اگر پہ لیکن اس میں بہت احتیاط ہوتی ہے کیٹ نے اگر اس کو ذرا سا بھی لکھ کر لیا تو کیٹ کی دیتھ ہو سکتی ہے اسی ٹائم میں کیٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب سپری کی ہے تو کیٹ کو تین چار گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے اس جگہ سے دور رکھیں اور جب آپ نے کیٹ کو لے کے بھی آنا تو اس جگہ کو دوبارہ کسی صاف کپڑے سے یا کسی صاف چیز سے دوبارہ سپری کریں یا صاف کر کے کیٹ کو وہاں پہ چھوڑیں تاکہ کیٹ کو کسی بھی طرح سے حام نہ اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یاد لوگ کہ کیٹ کی فلیز یا ٹکس جو ہیں وہ ختم نہیں اور یہ تو کائنلی کلینک پہ لازمی جائیں اور کلینک سے جا کے ٹریٹمنٹ کروالے اکثر کچھ میڈیسن بھی اسمال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیٹ کی فلیز ختم ہو جاتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ابھی تو گھرمیاں بلکل سٹارٹ ہیں اور ابھی سے ہی اتنا پروگلم ہیں تو آپ کو یہ جو پروسیجر ہے سپری کرنا یہ شیمپو سے بات دینا کہ آپ لوگ کو سیزن میں کم از کم تین دفعہ کرنا پڑے گا تب ہی آپ لوگ کی کیٹ جو ہے وہ فلیز سے دور رہے گی اور امید ہے کہ آپ لوگ کو اس طرح کی ویڈیوز انفرومیٹیو لگتی ہیں لگتی ہیں تو یاد چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کے لازمی لائک کر دیئے کہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاء اللہ تلا اللہ حافظ